بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل پہ آنے والے میرے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم لمسم کوکنگ ویداسیہ میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنائیں گے وہ لچے در پر آٹھے اور ساتھ آملیٹ بنائیں گے بہت ایزی ریسپی ہے سب سے پہلے ہم نے نمک پانی دودھ اور آئل دو کپ ہم میدے کے لیں گے اور ایک کپ ہم سادھا آٹھا لیں گے چکی والا آٹھا یا دوسرا جو فائن آٹھے سے ہٹ کے ہوگا اب ہم ایک بول میں دو کپ میدہ اور ایک کپ آٹھا ڈالیں گے اس کے بعد اس کے بعد ایک چمچ ہم کوکنگ آئل کا ڈالیں گے ویسے گی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس گی نہیں تھا تو اس لیے میں صرف کوکنگ آئل ہی ڈال رہی ہوں تو تھوڑا سا نمک تھوڑا سا نمک اب آئل ڈال لیں ایک چمچ پہ نے آئل ڈالا آپ جو ہمارے پاس دودھ تھا اس دودھ کو ڈالیں گے دودھ سے یہ ہوگا دودھ اور آئل جب مکس ہوں گے میدے میں اور آٹھے میں تو یہ اس کو بلکل کرسپی اور سافٹ بنا دیں گے مثلا کرسپی بھی کرنچ بھی آئیں گے آپ کو اور سافٹ بھی ہوگا وہ نہیں ہوگا کہ بہت ہارڈ ہو چبانے میں یا کھانے میں تو بہتی مزیدار بہتی ایزی ریسیپی ہے جی اب ہم آٹھے کو تھوڑا سا پانی لے کے گوند لیں گے آٹھے گوندنے کے بعد ہم نے اس کو پر سیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا اور آئل لکھا دیا اب ہم اس کے بنا رہے ہیں پیڑے پہلے ہم نے سیمپل پیڑے بنانے ہیں پیڑے بنا کے اب ہم اس کو روٹی کو بیل لیں گے کچھ بھی نہیں کرنا سادھا تھوڑا سا خوشکاٹا لے کے اس سے ہم روٹی کو بیل لیں گے بیلنے کے بعد جب روٹی جتنا سائز کا آپ نے پیڑا بنانا ہے یہ جتنی اس کی آس کے چڑائی اس کو ہم بیل لیں گے ہم نے اس کو بیل لیا اب ہم اس کو پیڑا کٹا یہ چھوڑی جو بھی آپ کے پاس ہے اس سے ہم لوگ اس کو چھوٹی چھوٹی سٹریپس میں جیسے ہم نمک پارے بناتے ہیں اس سے کٹیں گے سٹریپس کو جی ابھی آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی بڑی روٹی ہم سے بن سکے ہم وہ بنا لیں اب تھوڑا سا آئل لگایا میں نے اس کے اوپر اور تھوڑا سا ڈسٹ کریں گے خوشکاٹا تاکہ آئل اور آٹا جو ہے آپ اس میں جو خوشکاٹا وہ ذرا تھوڑا میکس ہو کے اس کو جب ہم بیڑا بنائیں گے تو کرسپی سا اس میں فیل ہوگا جی یہ ہم نے اب ڈسٹ کر دیا آٹے کو میدہ بھی کر سکتے ہیں سادہ آٹا کوئی بھی آپ کے پاس ہو دونوں میں سے آپ اس کو ڈسٹ کر سکتے ہیں اب میرے پاس بھی زکٹر ہے تو میں نے اس کی سٹرپس کاٹ لیا جیسے بھی لمبی لمبی سٹرپس کاٹ لیں گے لمبی لمبی سٹرپس کاٹ لیں کے بعد ہم اس کو پھر ایک پیڑے کی شکل میں فولڈ کریں گے پہلے ہم ہاں جی پہلے ہم اس کو اسی طرح سارے سٹرپس کو کوشش کریں گے سیپرٹ نہ ہوں تو ان کو کٹھا کمبائن کر کے اب ہم نے اس کا پیڑا بنا لیا جی اس کو رول کرتے جائیں گے اور پیڑا بنا لیں گے یہ بلکل بھی نہ تو آپ کا پراتھا ٹوٹے گا نہ پھٹے گا کچھ بھی نہیں بہت سموڈ اور بہت ہی ایزی اور بہت جتنا بھی آپ اس کو یہ نہیں کہ آپ بہت تھک بنانا پڑے گا اب ہم نے چلہ کردیان اس کے اوپر رکھ دیئے پین روٹی بنانے کے لئے اب ہم نے سیم اسی پروسس سے جس طرح روٹی بناتے ہیں بیلا اور آپ یہ دیکھیں بلکہ کل بھی نہیں لگ رہا کہ اس کی سٹرپس کٹی ہیں اتنا اچھے سے کمبائن ہو گیا ہوئی آپ اس میں اب اسی کو ہم کریں گے ایک سائٹ چینج کر کے اس کے اوپر آئل لگا دیں گے اور آئل بھی بلکہ تھوڑا سا لگانا زیادہ آئل نہیں لگانا کیونکہ ہم نے بیچ میں آئل ڈالا ہے تو اسی وجہ سے یہ کرسپی ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکہ تھوڑا سا آئل ہم نے ڈالا ہے اب اس کو ہم میں نے فلیم آپ کو پہلے اس لیے دکھایا کہ پہلے تو سلو فلیم تھا اب ہم نے تھوڑا سا تیز کیا تاکہ اس میں جو اس کا کرسپی پانا وہ باقی رہے بلکل بھی سافٹ وہ نہ ڈیلا سا پراتھا نہ بنے جی حال لیے ایک منٹ میں آپ کا پراتھا ریڈی ہو جائے گا تو یہ تب بے بے جی اب تھوڑا سا جی یہ دیکھیں جی بہت مزید کا پراتھا ابھی ہم میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے اس کو جب بھی ہاتھوں سے اگر ایک مٹھی میں بھی بند کر یہ دیکھیں کتنا سافٹ ہے یہ بہت ہی سافٹ بہت مزید کا اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو بلکہ اس کے لچے یہ دیکھیں ابھی بھی آپ کو اس کا ایک سائٹ سے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت مزے کہ ڈیلی نہیں کھائیں کیونکہ ڈیلی کھائیں گے تو بہت ہی موٹے ہو جائیں گے لیکن یہ ایک سنڈے یا سیچڑے ویکنڈ پہ آپ اس کو بنا کر انجوائے کریں اپنے اور اپنی فیملی کے ساتھ جی اب میں نے اس کو پلیٹ میں رکھ دیا اب بنائیں گے ہم آملیٹ آملیٹ کے لیے میں نے تین انڈے لیے تھوڑا سا پیاز چھوٹا پیاز ٹماٹر اور سبز مرچیں لونمک حلال مرچ اور خو دنیاں گررہ مسالہ ہم نہیں ڈالیں گے سبز دنیاں ہوتا میرے پاس تو وہ بھی میں ڈالتی لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے تو اس لیے صرف میں نے یہی جو چیزیں تین چار میرے پاس تھی اس کو میں نے ڈال کے تو بہت ہی اچھے سے اس کو ہم پہلے بیٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے تاکہ ساری چیزیں پیاز ٹماٹر اور سبز مرچیں اچھی طرح انڈوں میں مکس ہو جائیں جی اب ہم اس کو ذرا اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم مکس کرنے کے بعد ہم نے اسی جسی طبعہ پہ ہم نے پراتھے بینایا اسی میں ہم نے توڑا سوائل ڈالا الگ سے فرائی پن لینے کی ضرورت نہیں تو اسی کے اوپر آئل ڈال کے اب یہ جو میرے پاس مکسر ہے انڈے پیاس ٹماٹر کا اس کو میں ہاف ڈالوں گی پہلے اور ہاف بعد میں کیونکہ تین انڈے ہیں تو اس کے دو چھے خاصے بڑے سائز میں میڈیم سائز کی جو پلیٹ ہے اس کے آملیٹ بن سکتے ہیں جی یہ دیکھیں اب یہ بن گیا جی ابھی ہم اس کو کوشش کریں گے کہ یہ آپ اس میں جوڑا ہی رہے اور جب ہم اس کو پلتے ہیں تو ٹوٹے نہیں جی یہ ایک سائیڈ سے ہو گیا ہے ریڈی اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے سائیڈ چینج کرتے ہیں اگر ٹوٹ جی گیا تو کوئی بات نہیں دوسرا بھی بن جی یہ ہمارا آملیٹ وہ مجھ سے ایک پہلے والا ٹوٹ گیا تھا میں نے پھر دوبارہ جو نیکس تھا وہ بنایا ابھی آپ کو پراتھے نظر آ رہے ہوں گے کتنے سافٹ ہیں تو یہ ساتھ چٹری ہیں دہی اور چائے یہ جی دو کپ ہیں یہ ہم اب بریکفست کریں گے اور انجائے کریں گے چائے کو بھی پراتھوں کو بھی دہی چٹنی اور آملیٹ کے ساتھ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ فکر